بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم چو میکنکل ترڑیر وی آر اندر پریکٹیکل آف ٹول اینڈ مول ڈیزائن پریکٹیکل نمبر فور آج ہم سٹینڈر پارٹس آف جنس اینڈ فکسٹر کے بارے میں تورس انفارمیشن دیں گے اور آپ نے تمام کے تمام پارٹس تو ہے آپ نے ڈرائنگ شیٹ پر ڈرا کرنے ہیں اس میں اس کے نٹ پورٹس ایمپیر ہاف سائز ایمپیریل شیٹ پر آپ نے اس کو ڈرا کرنے ہیں اور اس کے لیے آپ نے سائیڈ خاشیے اس طرح لگانے ہیں جس طرح آپ کو ڈرائنگ شیٹ کے اوپر خاشیے لگاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ڈرائنگ شیٹ پر چار حصے کر لے ایک حصے میں نٹس بنائیں جتنے بھی نٹس ہیں ونگ نٹ ہے سپر نٹ ہے سکرو نٹ ہے کیپ نٹ ہے سارے بنائیں پھر اس کے ساتھ بوٹس بنائیں سکرو بنائیں بوٹس بنائیں بوٹس کتنی قسمیں ہیں ہیڈزہ ہونے لگے ہیڈ والے سکوئر ہیڈ والے سارے بوٹس آپ بنائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سکروز کاٹنگ بنائیں گے کیپ سکرو ہو گیا اور کلپ سکرو ہو گئے یہ سارے سکروز آپ نے بنانے ہیں اس کے بعد پھر واشر ہے واشرز کے اندر جو ہے بہت زیادہ قسمیں ہیں سپرنگ واشر ہے ہاف واشر ہے سی واشر ہے اور پھرین واشر ہے یہ سارے واشرز آپ نے اس ٹرائنشیٹ کے اوپر بنانے ہیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ہک بوٹس کلیم بنانا ہے ہک بوٹس کلیم کی شکر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہک ہے اس کے اوپر یہ نٹ لگی گی ہے اور اس کے باڈی پر یہاں پر سکرو ہوں گے چوریاں ہوں گی جس کو آپ یوں لگا سکتے ہیں کسی فکسٹر یا ٹیبل کی باڈی کے اوپر اور پیس رکھ کر یہ ہک بوٹس کی مدد سے ورگ پیس کو اس طرح کلیم کیا جا سکتا ہے تو آپ دچوں نے یہ سکیچ اور اس کے ساتھ یہ ڈائیگرام ڈرا کرنے ہیں اس کے بعد پھر کلیمپنگ سکریو ہے کہ ورگ پیس کو کلیمپنگ سکریوز کی مدد سے کیسے جو ہے وہ گھوٹ کیا جاتا ہے اس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کوئی فکسٹر ہے اس پر بٹنز یا پیٹس لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ورگ پیس پڑا ہوا ہے اوپر جو ہے فکسٹرز کی جکس کی باڈی ہے جس میں سے دو سکریو لگے ہوئے ہیں اور ان سکریو کی مدد سے ورگ پیس کو کلیمپ کیا گیا ہے تو آپ دچوں نے جو ہے اس طرح کے کلیمپنگ سکریو بھی بنانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عزیز دربا آپ دکھوں نے ایک کلیمپنگ لیور بھی بنانے ہیں کلیمپنگ لیور کی شکل ہو یہ ہوگی اس طرح اس کی ہی پہ ہی دیں گی لیور ہے یہ سکریو سکریو اس کے اندر لگی ہوئی ہے اور یہ کوئی ورگ پیس ہے یہ فکسٹرز کی باڈی ہے آپ دکھوں نے لیور کو اس طرح بنانا ہے یہ آپ کے شیٹ کے اوپر آپ جو نے اس کو بنانا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سٹڈل بھی جو ہے وہ ڈرا کرنے ہیں سٹڈل جو ہے اس کے ایک طرح کو دوسری سکریوز ہوتے ہیں درمیان میں خاری ہوتے ہیں اس کو بھی آپ لوگوں نے اپنے شیٹ کے اوپر ڈرا کرنے ہیں تو آج کے ہمارا جو پرٹیکل ہے اس کی جو آپ نے بنانے ہیں اس کا اپنے ٹاپک لکھنا ہے سٹینڈر پارٹس آف جگز اینڈ فکسچر آپ بچوں نے عاشق حسین کی کتاب میک تری فائر فور ٹول اینڈ مول ڈیزائن میں سے جو ہے سٹینڈر پارٹس آف جگز اینڈ فکسچر کے تباہ سے اس کے اندر جتنے بھی یہ پارٹس ہیں تمام پارٹس کے چاہے وہ واشرز ہیں سکریوز ہیں بولٹس ہیں مختلف قسم کے لیورز ہیں ہینڈ لیورز ہیں کلیمپنگ ڈیوائسز ہیں کلیمپنگ سکریوز ہیں کلیمپنگ جیس ہیں اور ہکو بولٹس ہیں آئی بولٹس ہیں یہ سارے آپ بچوں نے ڈرائنگ شیٹ کے اوپر ڈرا کر کے ڈرائنگ شیٹ کو خرام نہیں کرنا ہے بلکہ ڈرائنگ شیٹ جس طرح آپ لوگو فرسٹ اور سیکنڈیر میں ڈرائنگ شیٹ لوگو ڈرائنگ فائل کور میں محفوظ کرتے تھے اسی طرح اسی شیٹ کو بھی آپ بچوں نے اس کو محفوظ رکھنا ہے کیونکہ جو ہی کاریش کریں گے یہ سارے ڈرائنگ شیٹیں یہاں پر چیک ہوں گے اور ایکسٹو ایلیوال ایگزامینیشن ہوگا اس ایگزامینیشن میں یہ ایکسٹرنل ایگزامینر آ کر آپ کی شیٹیں چیک کریں گے جس طرح آپ کے بچوں کے ڈرائنگ شیٹیں چیک ہوا کرتی تھی اسی طرح یہ آپ کا پریٹیکل ہے ان شیٹوں کو آپ نے زائع نہیں کرنا ہے امید ہے آپ کو میں اس لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی شکریہ